اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ سب کو صبح خیر گزتہ 24 گھنٹوں کے دوران تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے یمنی بحریہ کے دو خطرناک آپریشن بحری جہاز تبا غزہ سے اسرائیلی بستیو پر راکٹ حملے جاری ہیں سیس فائر کے مذاکرات ملتوی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں رپورٹ کے مطابق یمنی مسلحفات حالیہ چند گھنٹوں میں بحیر احمر میں امریکہ اور برطانی بحریہ کے ساتھ بحری جھڑپوں میں مصروف ہے یمن کی بحریہ نے بحیر احمر میں ایم ٹی بین ٹیلی ایک نامی جہاز پر کئی حملے جو پینامہ کے جھنڈے تلے سفر کر رہا تھا اور اس کا تعلق اسرائیل سے تھا اس کے ساتھ ساتھ یمن نے بحیر احمر میں آئل ٹینکر کیوس لیان پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچا ہے غزہ کی بات کریں تو رفا شہر کے مشرق میں فلسطینی مضاحمت کی طرف سے اسرائیلی قبضے کے شہر کریم شالوم کے مغرب میں راکٹ سلو داغہ گیا ہے اور دوسرے مضاحمت نے سیدیوٹ پر میزائل برسائیں مغربی کنارے پر ناپلس برگیٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے جنگ جو قابض افواج کا مقابلہ بلا تاتل یعنی یہ جو بلاتا کیمپ ہے وہاں کے آس پس لڑائی کی مہور پر کرتے ہوئے خصوصی دستوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اسرائیلی فوجوں کو پسپاہ کیا ہے اس وقت ڈاکٹر ویڈاوٹ بارڈر آف دے غیر سرکاری تنظیموں کا خیال ہے کہ حالیہ واقعہ انسانی تباہی کو بڑھا رہے ہیں اسرائیل کی جلب سے امداد کو منظم طریقے سے روکنے اور امدادی کارروائی پر حملے کی بھی شدید مضمت جاری ہے ایک ریپورٹ میں تیرہ غیر سرکاری تنظیموں نے غزہ کی پٹی تک انسانی ہمدردی کی رسائی میں خرابی سے خبردار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس دوران اسرائیلی کارروائی میں شدد آئی ہے اکسٹریم ڈاکٹر آف دے ورلڈ آف سیو دے چھلڈرن اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے نشاندہی کی ہے کہ مئی کے آغاز سے اسرائیلی فوج کے مصر کے ساتھ سارت پر رفا کروسنگ کی فلسطینی سائیڈ پر کنٹرول کے بعد امداد کی ترسیل مکمل طور پر رک گئی ہے ان تنظیموں نے نشاندہی کیا ہے کہ اسرائیل تیر شدہ انسانی ہمدردی کے مشنوں میں سے صرف چھالیس فیصد کو سہولت فراہم کی یعنی ایک سو پندرہ میں سے ترپن کو سہولت فراہم کی گئی فلسطینی جو اسیران ہے یعنی جو قیدی ہیں ان کے امور نظر رکھنے والے ادارے کلب برائے اسیران نے ایک بیان میں کہا ہے اسیران جو ہمارے بھارتی دوست ہیں جو اسیران کا لپس مانا نہیں جانتے اسیران قیدیوں کو کہتے ہیں اسیر کرنا قید میں ڈال لینا سو سات اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج نے غرب اردن میں بدترین کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور جس میں اب تک نو ہزار چھے سو ستر سے زیادہ فلسطینی کو پابندی سلاسل کیا ہے دوسری جانب قابض غزہ کی پٹی میں قیدیوں کے خلاف جبریگم شدگا جرم جا رکھے ہوئے ہیں یعنی دو طرف صورتحال ڈیفرنٹ ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ پھر اندر کیا سلوک ہوتا ہے آج کی بات کیجئے تو مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال شہر طول کرم کے شہر میں بیتلیت قصبے کے قریب فائرنگ کے ایک حملے میں تین عبادکار زخمی ہو گئے عبرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فائرنگ کے حملے میں عبادکاروں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں سوار تین عبادکار زخمی ہوئے حملہ ورکار روائی کے بعد عباد جیوکو پر جو ہیں وہ فرار ہو گئے جنوبی لبنان کے قصبے بنت جبیل پر اسرائیلی فضائی حملے میں تقریبا پیر کے شام تین لبنانی شہری شہید ہو گئے ہیں لبنانی سیکیروٹی زرائے نے بتایا کہ بنت جبیل پر یعنی اس کے قصبے پر ایک امارت پر اسرائیلی حملے میں تین شہری شہید اور تین سخمی ہو گئے لبنانی زرائے نے بتایا ہے کہ الورینی میں داغر خاندان سے تعلق رکھنے والے لبنانی شہری اور اس کی بہن شہید اور دوسری بہن جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کے دو سو چوراسی دن ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران غازب اسرائیلی فوج نے غزہ میں دو قتل عام کیے جس میں انچاس فیصد شہید اور انتر زخمی ہوئے ہیں فلسطین کی جنگ سے تباہ حال غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے نو ماہ بعد اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطین پٹی پر چالیس میلین ڈل سے زیادہ ملبہ پڑا ہے جسے صاف کرنے میں پندرہ سال لگیں گے برطانوی اغبار دی گارڈین نے اشائع ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق اور متحدہ کا یہ بھی اندازہ ہے کہ غزہ کے ملبے کو نکالنے میں پندرہ سال لگیں گے جبکہ ملبہ ہٹانے کے آپریشن کی لاغت پانس سو میلین سے چھے ملین چھے سو میلین ڈالر کے درمیان ہے گزدہ ماہ قائم متحدہ کہ ماہولیاتی پرگام کے شائع کردہ تخمینوں کے مطابق غزہ میں ایک لاکھ سینتیسہ دوستو ستنوی امارتوں کو نقصان پہنچا جس میں صرف چوتھائی مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں تقریباً ہر دسوی امارت کو غیر معمولی نقصان پہنچا اور ایک تہائی کو معمولی نقصان پہنچا سارے ستحال میں اگر آپ دیکھیں تو سچویشن آپ کے سامنے خاص کر جان بوچ کر ان امارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان امارتوں کو اس کر کے نشانہ بنایا گیا کہ اس میں اندر جو ہے حماس کے جنگ جو ہے حالانکہ ہم نے یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی بڑے لحاظ سے اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں ملی اور ہمارے پاس جو آداد و شمار یعنی کل رات کے ویلوگ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ زخمیوں کے علت جو ہے کچھ امارتوں سے اندر اسرائیلی فوجوں کی لاشے بھی مل رہی ہیں پھر زخمیوں کی بڑی تعداد بندائی جاری ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے خبر یہی دی تھی کہ زخمیوں کے بارے میں پہلے ہی پوزیشن لیڈر دعویٰ کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے فورسز کا مورال اس وقت ڈاؤن اس لیے ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اسی طرح ان کا کیر نہیں کیا جارہے خیال نہیں کیا جارہے ان زخمی فوجوں کا جنہوں نے غزہ میں لڑائی لڑی ہے تو نفسیاتی بیماریاں جو ہیں ان کے فوج میں بڑی زیادہ ہو رہی ہیں نفسیاتی بیماریاں عام آدمی بہت ہوتی ہیں جب اس قسم کے حالات ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آنے والا دور جو ہے یہ مزائل جو آپ کے گھر کے اوپر بھی گر سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں جس طرح یعنی جو شروعات ہیں خاص کر ٹینک کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ جو ٹینک کی تعداد ہے تقریباً تین ہزار کے قریب تو اسرائیلی کے پاس پڑھتی ہے لیکن اب جو آداد و شمار آئے ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹینک آہستہ آہستہ کم پڑھ چکے ہیں اب آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ جب پہلی بار یعنی اسرائیلی ٹینک یہ جو مرکاوہ ٹینک ہے یہ جب آیا تھا تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ایک فولادی ٹینک ہے اور بم جو جتنے قسم کے بم ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اب میرے پاس جو انفرمیشن آئی تھی وہ انفرمیشن نہیں تھی کہ ایک ایگزیبیشن میں جب مرکاوہ ٹینک کو رکھا گیا تو اس میں ہماس سے تعلق رکھنے والے کچھ مضاحمت دی لوگوں نے انجینئرز نے ان میں سے ایک ایسے پوائنڈ کو پکڑ لیا تھا کہ اس پوائنڈ کے بعد اندازہ یہ ہو گیا کہ مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنانا کتنا آسان ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی خبریں ہم نے دی اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے بتائیں آپ سب کو کہ مرکاوہ ٹینک کو تباہ کرنے میں سب سے زبردست طریقہ کار جو ہے القuds برگیڈ القسام برگیڈ اور دیگر مضامت کاروں نے اپنا ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں کر رات بھی ہم نے اس پر ڈسکشن دی تھی اور ڈسکشن یہ تھی کہ اس وقت اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ جو ٹینکس ہیں اس کی تعداد کم ہو رہی ہے اور تعداد کم ہونے کی وجہ آپ ایک طرف تو یہ سیچویشن ہے دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا کہ تین یا چار ہفتے قبل میں نے خبر آپ کو دی تھی اور اس خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگی گاڑیاں جو ہے ان کے بڑی تعداد اس وقت تباہ شدہ حالت میں غزہ میں پائی جاتی ہے جن کے حوالے سے اسرائیل کی ایجنسیز بھی بات کر رہی ہیں لیکن دیگر دنیا کی ایجنسیز بھی بات کر رہی ہیں کہ اتنا زیادہ ملبہ اس کا پڑھائے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو جنگی اور وہ بھی لیٹس ٹکنالوجی سے لیس قسم کی گاڑیاں ٹینکس ان سب چیزوں سے کتنا بڑا لاؤس پون چکا ہے لیکن بہرحال ان کی جی ڈی پی اچھی ہے پھر وہاں پہ امریکہ ان کو جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے لیکن نامناسب حالات میں جس طریقے سے ان مجاہدین نے اس جنگ کو لڑا ہے اور جنگ کو جاری رکھا ہے کبھی کسی سے سوچا نہیں تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک آفتے اسرائیل تو اس کو ایک آفتے میں ختم کرنا چاہ رہا تھا دو آفتے میں ختم آہستہ آہستہ نو ماہ ہو چکے ہیں تقریباً دس ماہ ہونے والے ہیں بھئی سب اور حالات آپ کے سامنے کہ حالات ختم ہونے کا نام نہیں رہے رہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ادم احتماط پایا جاتا ہے حزباللہ سے لڑائی کی جب بات آتی ہے تو ان کا جو آرمی چیف ہے انٹیلیجنس سربراہ ہے وہ انکاری نظر آتا ہے حالانکہ نیتنیہ ہو کی کیابنٹ ایک طرف بات کرتی ہے کہ بھئی سب ہم تیار ہیں لیکن جو فوجی سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سب تیاری اگر صحیح نہیں ہے تو ہمیں کودنا نہیں چاہیے اب تک ہلیت رہی ہے اپنا اپنا بسر خیال لکھیں بہت شکریہ